تو نمک لگی ہوئی کھالوں پہ کے لیے مزدور نہیں ملتے تھے جائک بننے کے بعد انہوں نے کئی بار اپنی پیٹ دکھائی بھی ہے کہ دیکھو میرے یہ اس وقت کے نسان آج بھی موجود ہیں وہ بھیل ہاجی جی کے چاہنے والوں کی بھیل تھی 1980 کا یہ وہ دشک تھا جب پہلی بار ہاجی مستاق سولنکی اپنے بڑے بھائی ہاجی اقبال سولنکی کے ساتھ کانپور آئے یہاں دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے وہ جگت میں لگ گئے اور روزگار ملا تو چمڑے کے کاروبار سے جڑنے کا کانپور کے پیچ باگ میں کچھا چملہ مندی ہے جہاں پہ کھالوں کا کام ہوتا ہے پچاس سے زیادہ کچھے چملے کے گودام تھے وہاں روزانہ سو ڈیو سو ٹرک کھالے آتی اور جاتی تھی کنیوں کو اور باہر سے اترتی تھی کانپور میں تو جب ہاجی مستاق سولنکی یہاں پہ آئے تو چونکہ کھالوں کے اوپر نمک لگا ہوتا تھا تو نمک لگے ہوئی کھالوں کے لیے مزدور نہیں ملتے تھے اس زمانے میں ہاجی مستاق سولنکی اور ان کے بلے بھائی ہاجی اکبال سولنکی دونوں ٹرک سے کھالوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے تھے یعنی گودام سے کھال کو ٹرک پچھوانا اور ٹرک سے کھال کو اتار کے گودام تک پہنچانا یہ ان کا کام تھا دراصل اس دور میں کانپور چمڑے کے کاروبار کے لیے جانا جاتا تھا اور نمک لگے چمڑے کو اتارنے کے لیے مزدور ملنا بہت مشکل تھا تو یہاں آسانی سے ہاجی مستاق سولنکی اور ہاجی اکبال سولنکی کو نوکری مل گئی اور یہی سے انہوں نے اپنے کام کی شروعات کی اور اس کے بعد ایک بڑے آیام تک پہنچے انہوں نے سب سے پہلے جو وائپار میں قدم رکھا ہے تو جب یہ کھال کی لوڈنگ ان لوڈنگ ٹرک کی ان لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے تھے تو اس زمانے میں بھینس کی پونچ کے جو بال ہوتے تھے یہ بال جو ہے بکھرے ہوئے ہوتے تھے یا کچھ لوگ کاٹ کے پھیک دیا کرتے تھے اس زمانے میں یہ ان بالوں کو خریدتے تھے بھٹورتے تھے اور بھٹور کے اس کو برش والوں کو بیچا کرتے تھے کاروبار کی پہلا پرارم ان کا یہاں سے ہے انیس سو ایسی کے دشک میں جب حاجی مستار شولنکی اور حاجی اقبال شولنکی کانپور آئے تو نئی سلک ارس کھونی سلک پر انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی دو وقتی روٹی کے لیے حاجی مستار شولنکی اور حاجی اقبال شولنکی نے مجدوری بھی وہ کی جس پر عام طور پر مجدور ملنا بے حد مشکل تھا کہتے ہیں کہ اس دشک میں چمنک اور پیک پر لادنے کی مجدوری کے لیے مجدور ملنا بے حد مشکل تھا اور یہی سے حاجی مستار شولنکی اور حاجی اقبال شولنکی کی کانپور میں شروعات ہوئی تھی پھر اس کے بعد جو یہ بال کے بعد جو دوسرا کام انہوں نے شروع کیا تھا جو بھینس کے سر کے اوپر چملہ لگا ہوتا تھا جس کا اپیو بہت نا کے برابر ہوتا تھا اکثر پھیکا جاتا تھا اس چملے کو انہوں نے ہی کھٹا کرنا شروع کیا اور اس کو بیشنا شروع کیا پھر کسی ٹینری میں انہوں نے جاور کر آیا اس کا جس کو کنپٹی بولتے ہیں منڈیلہ بولتے ہیں اس منڈیلے کا انہوں نے بھائپار شروع کیا منڈیلے کا بھائپار کرتے کرتے اس میں جب ان کو ترقی ملی تو اس کے بعد جو ہے بھینس کے جو ریل کی اوپر کا چملہ ہوتا ہے جس کو پکوار بولتے ہیں بہت موٹا چملہ ہوتا ہے اس چملے کا کاروبار کیا اس میں بھی ان کو سفلتا ملی اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا چملہ فینش کرانا شروع کیا اور دیرے دیرے اس بیچ میں ان کے پاس پیسہ بہتا چلا گیا جب پیسہ بہتا تھا تو وہی پیج باغ میں انہوں نے ایک مکان لیا جو آج بھی ان کا پرانا مکان ہے جس میں ان کے پریوار کے کچھ لوگ آج بھی رہتے ہیں ان کے دوسرے بھائی جب بھائی پار بہتا تھا تو ان کے سارے بھائی یہاں آگئے ان کی ماں بھی یہاں آگئیں اور یہ لوگ خوب پھلنے پھولنے لگے پھر انہوں نے جاجنوں میں ایک ٹینڈی ڈالی ہاجی مستاق سولنکی جہاں راجنیتی میں پکڑ بڑھا رہے تھے تو وہیں اکبال سولنکی چمڑے کے ویپار کو دن دوگنی راجچوگنی رفتار دے رہے تھے راجنیتی کا ان کا پروگریس یہ تھا کہ چونکہ جس علاقے میں یہ پیج باغ میں کام کر رہے تھے مزدوری کر رہے تھے وہ علاقہ ٹوٹل اس وقت نئی سڑک جو ہے جو خونی سڑک کے نام سے جانی جاتی تھی جہاں آکیل پہیم آتی ایک پہلوان یہ سب ایک بڑا گینگ تھا اور اس کا پورا ڈامنیشن تھا یہ گینگ جو ہے ہمیسا وہاں وصولی کرتا تھا ٹرک آتے تھے ان سے وصولی جو مال آتا تھا اس پہ وصولی ان کی ہوتی تھی تو اس طریقے سے ان کی اس بیچ میں ہی ان کی کہیے کہ یہ پروریش ہو رہی تھی یا جو ہے اس میں یہ اسی چیز میں اپنی آگ کھولی تھی اور اس سے لڑتے بھرتے آگے بھا رہے تھے یہ تو تمام اس چھیتر کے بدماث ان کے ٹیش میں تھے اسی سمجھ یہ چکی گریبی انہوں نے دیکھی تھی اور ان کے پاس پیسہ آیا تھا تو انہوں نے ایک کام جو کیا کی مانوتا کہ گریبوں کا بہت خیال لگتے تھے اور اتنا خیال لگتے تھے کہ راجنیتی میں آنے کے بعد ان کے گھر پہ باقاعدہ بہت سے لوگوں کا انہوں نے راشن کارڈ بنا رکھا تھا جن کے پریواروں کو یہ راشن دیا کرتے تھے تو ان کے گھر کے چولے جنتے تھے تو آیسی کنڈیشن میں ان کا سماج میں دھیرے دھیرے پھیلاو بڑھ رہا تھا جب سماج نے پھیلاو بڑھ رہا تھا تو سب سے پہلے ان کو راجنیتی میں پارشدی کی طرف لایا جا رہا تھا لیکن اسی سمائے کچھ ماحول بدلا اور وہ نائنٹی تھری کا پیریٹ تھا کہ جب نائنٹی ٹو کے دنگے اور کانپور میں لگتار چار دنگے ہوئے تھے ایٹی نائن میں نائنٹی میں نائنٹی وان میں نائنٹی ٹو میں یہ کانٹینو جو دنگے ہوئے تھے اس دنگے کے دوران انہوں نے بہت سے ضریبوں کی مدد کی تھی جن کے گھروں میں کرفو لگنے کی وجہ سے چولے نہیں جل پا رہے ہیں ان کے گھروں میں راتن پہنچانا سماج میں تھوڑا سا سلسل ور کیا تو ان کی پاپلرٹی ایک دم سے بڑھی اور اس سمائے ایک ہندو مسلم کا ایک سمیکران بھی کانپور میں پنپ گیا جب یہ ہندو مسلم کا سمیکران پنپا تو اس سمائے سب سے پہلے سیسا مو کی سیٹ پہ اٹی نائن میں محض بارمیق سے سدیو پچوری جیہار گئے جوہاں بارتمان میں سانسد ہیں اس کے بعد نائنٹی تھری میں محض بالمیق کی جگہ پہ چونکہ وہ گھڑ بندن کی اس بوجن سماج پارٹی ہے سماج وادی پارٹی کا گھڑ بندن تھا لیکن نائنٹی تھری میں سماج وادی پارٹی نے جب اکیلے چناؤ لڑا تو سیسا مو میں ایک سمیکران بنا اور یہ مسلم باہل چھتر تھا سیسا مو تو اس سیٹ پہ انہوں نے ان کو جب سماج وادی پارٹی سے ٹکٹ ملا تو یہ اس میں چناؤ جیت جائے ستہ میں کرسی پر بیٹھتے ہی حاجی مستاق سولنکی نے کمیشن کھوڑوں اور گھوز کھوڑوں کے خلاف ایک بڑا ابھیان چلایا جانگار بتاتے ہیں کی اس دون میں گھوز کھوڑی پر روک لگانے والا یہ پہلا ودایق تھا جس کی سہر میں ججے کار ہوئی اور ہر پیڑٹ نے نائے کے لیے گوہا لگائی تو اسے نائے بھی ملا ایک چیز ان کے اندر بہت اچھی تھی کہ اس سمائے جو کمیشن کھوڑی تھی یعنی کوئی بھی چھیتر میں وکاس کے کام ہوتے تھے سڑک بننا ہے گلی بننا ہے خرنجا لگنا ہے پائپ لائن بچھنی ہے تو اس میں ٹھیکے داروں سے سب کا کمیشن ہوتا تھا لیکن حاجی جی کے اندر ایک کوالٹی یہ تھی کہ حاجی مستاق سولنکی کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس کا پیسہ نہیں کھانا ہے اوپر والے نے مجھے بہت دیا ہے میں اس کا پیسہ نہیں کھاؤں گا ایسا وہ کہا کرتے تھے اور میں اس کا ساکچھا خود اس کا گواہ ہوں کہ انہوں نے پھولوالی گلی چموڑا منڈی میں ایک ساڑک بنائی جو آج تک ویسے ہی ہے جیسے اس وقت بنی تھی سال دو ہزار چھے میں ایک ایسا سمائے آیا جب حاجی مستاق سولنکی نے الویدہ کہہ دیا حاجی مستاق سولنکی کے گجرنے کی خبر جیسے جیسے لوگوں تک پہنچ رہی تھی ویسے ویسے اپنے چہتے نیتا حاجی مستاق سولنکی کے انتم درشن یا پھر یوں کہیں کہ ان کے جنازے میں سامن ہونے کے لیے لوگ بڑھتے چلے جا رہے تھے حاجی مستاق سولنکی کی لوگ پریتا کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے جنازے میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ سریک ہوئے تھے شاید یہ کانپور کے اتحاس میں اب تک نہیں ہوا ہے حاجی مستاق سولنکی نے میں نے اس جب ان کا انتقال ہوا دھیانت ہوا تو اس سمیں جو بھیڑ امری تھی وہ بھیڑ حاجی جی کے چاہنے والوں کی بھیو تھی کیونکہ حاجی جی کے پاس سپاہیوں نے بھی آ کے اپنی کام کرائے ہیں نیتاؤں نے بھی کام کرائے ہیں سماج کے گریب امیر سب نے جس سے بھی پریشانی جس کو بھی پریشانی آئی ہے حاجی جی نے کام کیا ہے حاجی جی کی ایک قوالٹی یہ تھی کہ ہاں جی جی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے اگر کہیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اپنی جیب سے خرچ کر دیتے تھے ان کی یہ قوالٹی تھی اور میں نے اپنے جیون میں ابھی تک کانپور یا کانپور کے باہر ایسا نہیں دیکھا کانپور میں تو خاص طور سے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی راجنیتی قویقتی یا سماجی کیا دھارمی قویقتی جس کا انتقال ہوا اور اتنی بڑی بھیڑ امڑی ہو ہر کوئی کو دیکھا میں نے اس میں ہندووں کو روتے دیکھا سکھوں کو روتے دیکھا سندھیوں کو روتے دیکھا مکلمانوں کو روتے دیکھا نہ جانے کتنی بیوہ ویدھوہ عورتیں یتیم بچے ان کو روتے دیکھا انیس سو نبے سے حاجی مستاق سولنگی مزدوروں کے لیے مسیحہ بنے اور گریبوں کے لیے انہوں نے اپنی آواز بلند کی انیس سو تیران نبے میں انہوں نے ویدھان صفحہ میں اپنی قسمت اجمائی اور سبتہ کی گلیاروں سے سبتہ کی کرسی پر کابج ہوئے حاجی مستاق سولنگی کے بعد ان کی راجنیتک وراشت کا اترادکاری یوں تو جنتا ان کے بڑے بھائی اقبال سولنگی عرف بڑے حاجی کو مان رہی تھی لیکن جانکار مانتے ہیں کہ اقبال مستاق سولنگی نے ہی مرہوم حاجی مستاق سولنگی کے بڑے بیٹے عرفان سولنگی کے نام کا پرستاو آنگیں بڑھا دیا پتہ حاجی مستاق کی سہرت اور جنتا کا ان کے پتی لگاؤ عرفان کے لیے وردان بن گیا اور وہ بینا ہی کسی جدو جہد کے سماجوادی پارٹی سے وداحیق بن گئے تو حاجی جی لوگوں کے دلوں میں چھا گئے تھے یہی وجہ تھی کہ جب حاجی جی کا انتقال ہوا تو ان کی جو پرمپراغہ سیٹ تھی اس سیٹ پہ بینہ کسی کے بیدباؤں کے لوگوں نے سیدھے سیدھے عرفان سولنگی کو ان کو وراثت سود دیا اور ان کو ووٹ کیا اور ان کو جتا دیا اور وہی وراثت کو آج تک عرفان سمالتے چلے آ رہے ہیں اور آج تک عرفان کو اسی وجہ سے ووٹ ملا ہے جبکہ دونوں میں بڑا ورودہ باز ہے ہاں جی جی جیتنے سوسل تھے سماجک تھے عرفان میں وہ کوالٹی وہ خوبیاں نہیں ہیں اس کے باوجود بھی لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں یعنی یہ کہا جائے سکتا ہے کہ آج بھی عرفان کا جو نام ہے وہ حاجی مستق سولنگی کی وجہ سے مانا جاتا ہے جی بلکل یہ دم ستہ ہے کہ حرفان سولنگی کا اپنا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کام کو گنا کے ان کو ووٹ دیا جائے بلکہ وہی پرانی سیکھ پرمکہ جات ہے اور کچھ جو یہاں دھروی کرال جو راجنیتی میں ہوا ہے اور دھارمک دھروی کرال ہوا ہے وہ دھروی کرال کی وجہ سے بھی بڑی تعداد میں ان کو ووٹ مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا وراثت میں ملی ہوئی دولت اور شہرت کو سمحال پانا بہت مشکل ہوتا ہے کچھ ایسا ہی سپا ودھائک ایرفان سولنگی کے ساتھ ہوا جس نے اپنے پیٹا کی عجت دولت اور شہرت کو پانی میں ملا دیا برتے سمیں کے ساتھ وراثت میں ملی گدی کا نشا ایرفان سولنگی کے سر چٹ چکا تھا کبھی ایرفان پبلک سے بھیڑے تو کبھی پرساسنک افسروں سے صرف اتنا ہی نہیں میڈکل کالج کے چھاتروں سے ان کا ویواد ہوا اس نے ان کی خوب کرکری کرائی ویواد در ویواد اب ایرفان کا نام ویوادت ودھائکوں میں شمار ہو چلا تھا لیکن پتا حاجی مستاق سولنگی سے نام جڑا ہونے کے کاران موڈی لہر بھی ایرفان سولنگی کی جیت کو روک نہ سکی وایوگی لہر کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے آج بھی سیسا مو ویدھان سبا سے ویدھائک ہیں ورطمان سمیں میں پردیس کے سی ایم یوگی آدیت ناتھ ہیں اور ان کی نظر سے ایرفان اور ایرفان کے کارنامیں اچھوٹے نہیں رہ سکے پلال ایرفان ویدھائک ہوتے ہوئے بھی مہراج گنج جیل میں ہیں آگے کی کہانی کے لیے دیکھتے رہیے میڈیا بریک موسیقی